اور آگے بڑھتے ہوئے جولائی مہینہ بھارتی سنہ کے لیے بہت ہی گرب کرنے والا مہینہ ہے بیس ورش پہلے آپ کو یاد دلا دیں اسی مہینے میں بھارت نے کارگل جنگ جیتی تھی اور پاکستان کے ساتھ پوری دنیا کو یہ دکھا دیا تھا کہ ہمارے دیش کی ایک انٹ زمین پر بھی دشمن بری نظر نہیں ڈال سکتا کارگل میں جیت کی بیسویں سارگرہ پر زی نیوز کی ٹیم ہزاروں فیٹ کی اونچائی پر ان موچوں پر جا کر ریپورٹنگ کر رہی ہے جہاں بیس ورش پہلے گولیاں چل رہی تھی توپ گرج رہی تھی اور بھارت کے جوان دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے شہید تھی آج ہم آپ کو اس یدھ کے سب سے خطرناک موچے پر لے کر چلیں گے جہاں کارگل جنگ کی سب سے مشکل لڑائی بڑی گئی اس جگہ کو دنیا بٹالک سیکٹر کے نام سے جانتی ہے عام طور پر جب کارگل جنگ کا ذکر ہوتا ہے تو تولولنگ اور ٹائگر ہل کی بات کی جاتی ہے لیکن خالوبار جبر اور خکر تھانگ میں جو لڑائی ہوئی تھی وہ اس سے بھی مشکل تھی یہ علاقے بٹالک سیکٹر میں ہی آتے ہیں مائی انیس سو نینیانوے میں بٹالک سیکٹر میں ہی کچھ لوگوں نے پاکستانی سینکوں کو گھسپیٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے دیکھا یہی وہ علاقہ ہے جس کو پاکستانی گھسپیٹھیوں سے آزاد کراتے ہوئے لیفٹنین منوچ کمار پانڈے شہید ہوئے تھے انہیں بہدوری کے لیے پرم ویر چکر سے سمبانت کیا گیا تھا کارگل کی جنگ آٹھ مائی انیس سو نینیانوے سے چودھے جولائی انیس سو نینیانوے تک چلی تھی چودھے جولائی کو تک کالین پردھائی منتری اٹل بیہاری باش پہی نے آپریشن وجہ کی کامیابی کی خوشنا کی اور چھبیس جولائی کو وجہ دوس منانے کا اعلان ہوا تھا بٹالک کی بات کیے بغیر کارگل یدھ کی کامیابی کا ذکر پورا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس جیت کی جو سکرپٹ ہے وہ بٹالک سیکٹر میں ہی لکھی گئی تھی اس لیے اب آپ زینیوز کے کیمرے سے بٹالک سیکٹر کی ان پوسٹ کو دیکھئے جہاں پاکستان کی فوج نے قبضہ کیا ہوا تھا اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کارگل یدھ میں وجہ پانے کے لیے ہمارے سینکوں کو کن مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا آج ہم آپ کو بٹالک کے موچوں پر لے کر چل رہے ہیں ریپورٹ دیکھیں ریپورٹ دیکھیں جوارز پھل دیکھ وہ پٹا ہے وہ پٹا ہے ساتھ سو گولے تک داگے جاتے ہیں پہاڑوں کی یہ چوٹیاں بھارتی سینہ کے ادم یا ساحس اور گوروشالی اتحاس کی گواہ ہیں اور اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آدھونک بھارت کے وہ تیرت ہیں جس کے بارے میں آپ کو ضرور جاننا چاہیے بٹالک سیکٹر کے گرخون گاؤں کے پاس تین مائی 1999 کو چھے لوگ کالے لمبے کرتے میں پہاڑ کے حصے میں گھومتے دیکھے گئے تھے اسی گرخون گاؤں کا ایک چروہہ تاشری نامگیال تقریباً روز اپنے مویشی چلانے جائے کرتا تھا تین مائی کو وہ اپنے یاک کو تلاش نے نکلا تھا اور اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ پہاڑ پر پتھروں کو ہٹا کر رہنے کی جگہ بنا رہے تھے بریش برب تھا اس کا بیج میں کچھ رسطہ جیسا نظر آیا تو ہم نے اس دور دیکھتے دیکھتے گیا تو ہم کچھ پتھر ڈول رہا تھا بڑا بھر رہا تھا چھے بندے تھا چھے بندے تھے چھے بندے تھے تو پھر میں کم سکتا ہوں دز منٹ تک ان کو میں نے دیکھا پھر میں واپس آیا ڈر گیا پھر میں نے تی پنجاب یونٹ تھا اس وقت ہمارے یہ گرخون کیا پہنا ہوا تھا انہوں نے ان کے ان کے کیسا ویش بھوس آتی کسی طرح رنگ کا نظر آتا تھا پتہ نہیں ہے ہتھیار کا تو کچھ کام کر رہا تھا انہوں نے تو تھوڑا بہت دور تھا تکڑا بند دو تین کلومیٹر کا پسلہ تھا میرے پاس بینوں کلور تھا تو ہم جا کے تو تھری پنجابی کوئی جوان بیٹھا تھا چار پانج بندے ہمارے گرخون کا ایک بریش ہے وہاں ایک تو وہاں ایک سزدار نندورم تاشی نے اسی دن نیچے لوٹتے ہی یہ بات بٹالک سیکٹر میں تینات تھری پنجاب بٹالین کو دی خطرے کے علام بیلز تب تک بچ چکے تب تک اندازہ اس بات کا لگایا جا رہا تھا کہ شاید کچھ پاکستانی گھسپیٹھیے سیما پار کر کے بھارت کے علاقے میں آ گئے ہیں بھارتیے سینہ کو گھسپیٹھیوں کی جانکاری نہیں تھی لیکن تاشی سے ملی جانکاری سے ثابت ہو گیا کہ بٹالک کے پہاڑوں پر پاکستان کا قبضہ ہو چکا ہے میں نے روپورٹ دینے کے بعد آٹھ دن میں لڑی شروع ہو گیا تو یہ کوکور تھانگ بولتا ہے اس کا نام کوکور تھانگ یہ ہے اس میں تھری پنجاب تھا ہم تھری پنجاب کے ساتھ گیا تھے اس میں پہلے پاکستانی نے آلتی پھر کیا تو اس میں گیرے میں گیا پیچھے نہیں گیا تھا انہیں نے ان کو کپچر کرنے کے لئے تھا کہ ہم بڑا ہوا تھا پورا تو ہم یہاں سے وپس آ گیا تو آٹھ دن میں لڑی شروع ہو گیا تین منہ تک لگا تر لڑی شروع ہوتے رہا آپ دوبارہ پھر گئے ان کو دیکھنے کے لئے اور پھر دکھانے کے لئے کیا اور ان کو ہمارے پھوش کو دکھانے کے لئے وہ لوگ تھے وہیں پہ تھے تھے اور تھے کتنی سنکھیاتی تھے اور وہ یہی چھے تھا حرکت کر رہا تھا یہاں آتے تو پورا یہ در تو بہت آدمی تھا پورا بڑا ہوا تھا تو لڑی شروع ہو گیا تین منہ تک ہم پھوش کے ساتھ بیٹا پھوش کے ساتھ آگے گیا گاٹ کے لئے تو تین منہ لڑی شروع ختم ہونے تک شروع سے بھارتی سینہ نے نیانتران ریکھا پر پیٹرولنگ کر رہے جوانوں کے انٹیلیجنس انپوٹ کو ڈیولپ کیا اور آرمی کی سپیشل پیٹرولنگ ٹیموں کو زیادہ سوچنا جھٹانے کے لئے بھیجا گیا جہاں ہم موجود ہیں یہیں پر ان پہاڑیوں کے پیچھے کا جو پورا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں 1999 میں پاکستانی فوج LC کو کروز کر کے لائن آف کنٹرول کو کروز کر کے تقریباً پندرہ کلومیٹر تک اندر آ گئی تھی اور انہی خالوبار کی پہاڑیوں پر اس کے ریجلز پر آ کے بیٹھ گئی تھی پیٹرولنگ ٹیموں کی پوری سوچنا کو ڈیکوڈ کر کے کور کمانڈر نے آرمی چیف کو 13 جون 1999 کو بتایا کہ پانچ یا چھے نہیں بلکہ قریب 700 سے 800 گھسپیٹھی ہیں جو نیانتران ریکھا پار کر کے بھارت کے علاقے میں پہاڑوں پر قبضہ کر چکے ہیں بھارتیے جوانوں کے لیے اسثیتی کتھن گھسپیٹھیے اونچی پہاڑیوں پر بھاری ہتھیار گولہ بارود لے کر بیٹھے تھے اور بھارتیے جوانوں کے لیے گولیوں کی بوچھار کے بیچ میں پہاڑیوں کی چوٹیوں پر پہنچنا بہت چنوٹی پوری ان علاقوں کو کھالی کرانے کا ذمہ بھارتیے سینہ کی سب سے آکرمک ریجمنٹ گورکھا ریجمنٹ کو سپا گیا اسی ریجمنٹ کا حصہ تھے لیفٹیننٹ منوج پاندے سیاچین میں تیناتی کے بعد منوج چھٹیوں میں گھر جانے والے تھے لیکن کارگل یود شروع ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی چھٹیاں رد کر آئے لیفٹیننٹ منوج پاندے کو تین جولائی کو بڑی ذمہ دالی دیتے ہوئے خالوبار پوسٹ کو دشمنوں سے چھوڑانے کا ٹاسک دیا گیا سوبیدار سنت بہادر رائے گنیش پردھان اور لال کمار سنونوار تینوں گیارا گورکھا رائفلز کا حصہ تھے اور تینوں منوج پاندے کی اس یونٹ میں شامل تھے جس نے خالوبار کو جیتنے میں بڑی بھومی کا نبھائی تھا پاکستانی گھسپٹ ہمارا خالوبار شیمہ چھترہ سے لگ بھاک 27 کلومیٹر اندر آکے مورچہ جمع ہویا تھا ہم نے اس پاکستانی گھسپٹ کو پورا مولی باری گیرنیٹ ساتھی کھکری کو سایاتے لیتے ہوئے اس گھسپٹے کو مار گرائے اور ہم نے اپنا شیمہ کو جس کو حاصل کیا ہے تو اپنے دیش کے شیمہ کو اپنے کبزے میں لے لیا ہے پھر مولا سپاندے نے جب ایٹک کے دوران آگے بڑھتے گئے یہاں سے خالوبار جو بھنکر ایریا ہے وہاں پہ انہوں نے سبکول ٹھوپس کو گائٹ گھرتے ہوئے آگے چلے گیا اس کے بعد وہاں پہ کیا ہوگیا دوسمن کا لاشٹ انڈنگ میں انہوں نے دوسمن کا گولی لگیا ہے شیر پہ تو پھر بھی انہوں نے اپنے جہن کو پرابادان رکھتے ہوئے خوکوری لے کے آگے دوسمن کے بانکر پر گوش گیا تھے دوسمن لگ بھگ سولہ ہزار پھیٹ اونچی چوٹیوں پر بیٹھا تھا مشن کو پورا کرنے کے لیے منوج آدھی رات کو اپنی پلٹن کے ساتھ ٹارگٹ کی طرف بڑھ چکے تھے کیونکہ اونچائی کا فائدہ اٹھا کر وہ ان کی ہر حرکت پر نظر بنائے ہوئے تھے دشمنوں کو جیسے ہی ان کے مومنٹ کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے فائرنگ شروع کرنا لیکن وہ بینا ڈرے حملے کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھتے رہے بٹالک سیکٹر میں یہ وہ وار میموریل ہے جہاں ہمارے ان ویر شہیدوں کے نام آنکت ہیں درج ہیں جنہوں نے 1999 میں کارگل کی لڑائی کے دوران پرویز مشرف کے کاغذ پر بنے اس پورے پلان کو دھوست کر دیا تھا اور ان کی فوج کو ان سیماوں سے دور خدیر دیا تھا اور اسی لیے آج ہماری یہ بھومی سرکشت ہے اور ہمیں ان ویر شینکوں پر فقر ہے ناج ہے ہینڈ گرنیٹ ٹھیکتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے خالوبار سے دشمن کا صفائیہ کیا اور پھر آمنے سامنے کی لڑائی میں انہوں نے ایک کے بعد ایک تین بنکر اڑا دیا اس دوران وہ بلی طرح گھائل ہو چکے تھے دشمن کی گولی باری سے لیٹیننٹ پنوچ پانڈے کا کندھا اور پہل بلی طرح زخمی ہو چکا تھا لیکن وہ آگے بڑھتے رہے جیسے ہی انہوں نے دشمن کے چوتھے بنکر کو اڑایا سامنے سے دندناتی ہوئیے گولی ان کے ماتھے کو پیٹ گئی کیپٹین منوچ شہید تو ہو گئے لیکن خالوبار پوست سے پاکستانیوں کو خدیر دیا شہید ہونے سے پہلے لیٹیننٹ منوچ پانڈے کے آخری شبد تھے نہ چھوڑ لیں نیپالی میں کہے گئی شبد کا مطلب تھا کسی کو مت چھوڑنا انہیں مرنو پراند پرمویر چکر سے سمبالت کیا لیا چار بجے تک ہم نے دشمن کو بنکر ایریا میں جا کے کبر کیا تو اس نے پھر پھائر کھول دیا اس نے پھائر کھولنے کے بعد ہم نے کانکہ سے پھائر آ رہا ہے اب یہ جس کر لیا تو اس کا شب ہمارا ایک دم بیس میں بنایا ہے ہم نے ان کو ایڈکوٹر میں گھر آئے تو ہمارا پھر باہر سے کبر کیا ہے تو اس نے کیا کیا باہر سے بھی پھائر کر رہا ہے ہمارا اندر سے بھی پھائر کیا تو ہم بلکل بیس میں ہو گیا تو ہمارا اس ٹائم جوش پھائر آئے اتنا ابھی جیان کا کوئی پروہ نہیں تھا اس ٹائم ہم اندر جا کے پورا اندر کا شاپ کر دیا اندر کا جو ہیڈکوٹر بند کر کلیر کرنے کے بعد پھر ہم باہر کا دیکھنے لگا پاکستانی گھسپیٹھیوں کا حملہ ہر بیتتے دن کے ساتھ تیز ہوتا جا رہا تھا اور اسی بیچ بٹالک سیکٹر کے خالوبار ماؤنٹین رینج کوکر تھال رینج اور زوبار ریج لائن پر بڑی تعداد پاکستانی سینکو کا کفزہ ہو گیا تھا ادھر دراس سیکٹر میں ٹائگر ہل اور تولولنگ کے پہاڑوں پر بھی جنگ جاری تھی وہ چیز کرنا وہاں پہ سیکسٹ پھولونا وہ صرف ہمارے جو کمانڈنگ کمانڈر ہمارے جو کمانڈنگ افسر یا جو ہمارے پلٹون کمانڈر جو ہمارے سینئر سے جو انہوں نے اس نے پلانی کیا جو دیشیزن جو ٹائم سے لیے اس کی بردالت وہ چیزیں وہاں پہ ہو پائی ہے اتحاس گواہ ہے کہ بھارتیہ فوج نے کہاں کبھار مانی ہے کم وقت میں ہی بڑی سنکھیا سینکوں کو بٹالک سیکٹر میں اتارا گیا ایک سٹیک فل پروف اور بڑا پلان تیار کیا گیا بھارتیہ سینہ کی سات بٹالینز کو خالوبہ رینج کے علاوہ باقی تین پہاڑوں کو جیتنے کے لیے بھیج دیا گیا بٹالک کے ان پہاڑوں پر آج بھی بارودی سرنگے پھیلی ہوئی پاکستانی سینکوں نے مارے جانے یا یہاں سے پیچھے ہٹنے سے پہلے پورے علاقے میں کئی جگہ بارودی سرنگ بچھا دی تھی اس لیے یہاں ہر قدم خطرے سے بھرا ہوا ہے ہمیں بھی سینہ کی طرف سے ساف نردیش تھے کہ بتائے گئے راستے یا پگڑنڈی چھوڑ کر نہ چلیں بٹالک سیکٹر کے خالوبہ ریج کے almost top point پر اس وقت ہم ہیں اور اگر آج ہم یہاں محفوظ اور سرکشت گھوم رہے ہیں تو اپنے بھارتیہ سینہ کے جوانوں کی وجہ سے ان جوانوں کی وجہ سے جنہوں نے ادم نے ساحس کے ساتھ ان پہاڑیوں پر اپنی شہادت دی 1999 کی لڑائی میں آج ان ساری پہاڑیوں پر بھارتیہ فوج تینات ہے اور یہ تیعے کر کے تینات ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر پاکستانی فوج کو سیما کروس نہیں کرنے دے گی کارگل یودھو میں بھارتیہ وائیو سینہ کا یوگدان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتحاس کے پنوں میں در 24 جون 1999 بھارتیہ وائیو سینہ کے مراج ویمانوں نے دشمن کے ایک اہم ٹھکانے جو پاکستان نے بھارتیہ وائیو سینہ کے منتھو ڈالوں میں بنایا تھا مراج سے لی گئی تصویروں میں صاف دیکھ رہا تھا کہ دشمن کی فوج نے منتھو ڈالوں میں اپنے لیے ایک بڑا لوجسٹک سپورٹ بیس بنایا ہوا ہے یہ ان کی فوج کا ایک بڑا سپلائی بیس ہی تھا بھارتیہ وائیو سینہ نے ان انپوٹس کے آدھار پر سمیں برباد کیے بغیر اپنے لڑاکوں ویمانوں سے حملہ کیا اور دشمن کے اس سپلائی چین بیس کو پوری طرح برباد کر کے اس کی کمہ توڑ دی بھٹالک سیکٹر سے امیت پرکاش زمین